کوئی خواب تھا جو بکھر گیا یہ عذاب تھا جو گزر گیا ہے گناہ مجھے تو یہی ہے بس میری ذات سے وہ مکر گیا ہے بڑے دکھوں کی داستہ کہ جو آج میرے شنافت ہے تو یہ کیا ہر وقت محول اور سراؤنڈنگز کی رٹ لگائے رکھتے ہو تمیز اور تہذیب تو ہر جگہ ایک ہوتی ہے بیٹھا اور انگریزوں میں بھی اتنی تمیز ہوتی ہے کہ بڑوں کو رسپیکٹ دیں اللہ کو شکر ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا تم بھی بھول جاؤنا ان باتوں کو میں سب کو بھولنا چاہتی ہوں اینی مگر مگر کیا مگر میرے دل سے یہ خوف نہیں جا رہا بھابی آپ کو تو پتا ہے نا اینی کا گھر کے ہر فرد کی تکلیف پر وہ تڑپ جاتی ہے یہ تو اس کا شہر ہے ہاں بھائی یہی تو اور طریقے ہوتے ہیں اچھی لڑکیوں کے تب ہی تو پھر ان کی سسرال میں قدر ہوتی ہے میری تو زندگی عذاب ہو گئی ہے نہ ممی کو کچھ سمجھاتی ہے نہ پریال کو کچھ سمجھاتی ہے اسب اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھیلے لوں مسلے ہر مرد کی زندگی میں آتے ہیں یہ تو سمجھ نہیں آتی ہاشم نے اس لڑکی میں دیکھا کیا ہے جو بھی ہے تمہیں اپنے ایٹیچوٹ پہلے ٹھیک کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہاشم دوبارہ واپس چلا جائے اور آپ کے بار وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہو جائے پاپا آپ نے پرامیس کہتا کہ اس سال آپ ہمیں ٹرپ پہ لے کے جائیں گے بھائی بیٹا فیلحال تمہیں اس سر کو جانے کی فرصت نہیں ہے پاپا پچھلے تین سال سے میں یہی سن رہی ہوں میری جب چھٹیاں ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں آپ بیزی ہیں مامی آپ ہی بولے نا پاپا کو نہیں بھائی ابھی اور روحان اور قرتلین کو ہنیمون پہ جانے دو تمہاری ماما ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا ابھی تو ان دونوں کو ہنیمون پہ جانے چاہیے ہم تب ساتھ میں چلتے ہیں نا کیوں بھی نا وہ اففیکٹ آئی دیا سب ساتھ چلیں گے تو اور بھی مزا آئے گا کیا خیال ہے سب ساتھ چلیں ہاں پاپا ایپسولوٹلی سب ساتھ چلیں گے تو بہت مزا آئے گا اری نہیں بھائی فیمری کے ساتھ عمر پڑی ہے گھومنے کے لیے پھر حال تم دونوں اکیلے ہی جاؤ گے کیوں آنٹی سب ساتھ میں سلتے ہیں نا نہیں بیٹا پھر حال تم دونوں اکیلے ہی جاؤ گھومو پھر ہو ویسے بھی زوبیا کی شادی نے خاصا وقت لے لیا ہے بھر زندگی میں بریک لینا بہت ضروری ہوتا ہے تینکیو ماما ای لبیو پھر کیا اب بس بھی کرو ختم کرو بات کو میں ختم کرو بات کو تمہاری ماما سب سیہوت کے سامنے میری انسلٹ کرے فریال یہ پاکستان ہے انگلینڈ نہیں ہے یہاں کے فیملی ڈائنیمکس کچھ ڈیفرنٹ ہیں بیٹوں کو اپنی پراپٹی سبشنا ان کو پاپٹس کی طرح استعمال کرنا یہ ہے فیملی ڈائنیمکس یہاں کے فریال اب تم اوورویاد کر رہی ہو تھوڑا سا برداشت تو ہر لڑکی کو کرنا ہی پڑتا ہے نا میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں یوں کروں برداشت موسیقی کیا سوچین رزوان سوچ رہا ہوں کہ مرد چاہے کچھ بھی کر لے گھر میں اصل حکومت عورت کی ہوتی ہے میں سمجھی نہیں ارمی دیکھئے نا کتنی چھوٹی سی بات ہے بہو نے سب کے ساتھ جانے کی بات کی اور آپ نے اس کے اکیلے جانے کی اور وہ بھی اپنی خوشی سے یہ تو اینی کا حق ہے وہ ڈیزارف کرتی ہے سب کچھ رزوان اور پھر اس نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں سیکریفائس کیا بھائی بھا اب تو آپ مجھے قرطلین کی ماں اور روحان کی ساس لگنے لگی اب ایسی بات بھی نہیں ہے لیکن واقعی اینی ہے بہت اچھی لڑکی لیکن اصل کریڈٹ تو میرا ہوا نا کہتے ہیں کہ ہیرے کی پہچان جہوری کو ہوتی ہے اب آپ دیکھ لیں سب کی مخالفت کے باوجود اینی کو میں نے اپنی بہو بنایا بس زندگی میں آپ نے یہی ایک اچھا کام کی ہے آشن کب تک آنی جانا چاہیے وہ کام کے مامنے میں کافی پانک چلے بس راستہ میں ہی ہوگا کل بہت پریشان تھا کیوں ہم لوگ میٹنگ کر رہے تھے کہ اسی گھر سے کول آگی فریال کا اور تمہائی تائی کا جھگڑا ہو گیا اس کو فورم بھر بلوالیا یا اللہ خیر یہ تو واقعی بہت پریشانی کی بات ہے تم سمجھاؤ نہ فریال کو اور اپنی تائی کو ان کے جھگڑوں سے حاشن بہت اپسیٹ ہے ظاہر چی بات ہے اگر گھر میں اتنی ٹینشن ہوگی تو امسان خود ہی اتنا اپسیٹ ہو جاتا ہے لیکن روحان یہ مسئلہ ان کو خود سالف کرنے دے اگر باہر کا پی فرد انٹرفیرنس کرے گا تو بات اور بگٹ سکتی ہے ٹھیک کہہ رہے ہو تم but anyways ماما مجھے لگتا ہے میرے نرویز بریک ڈاون ہو جائے گا اتنا اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں فریال شادی کے شروع کچھ سال جوائنٹ فیملی میں ٹاف ہی گزرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بات میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ ماما آپ کو پتا ہے مجھ میں بلکل ٹالرینس نہیں ہے ٹالرینس تو تمہیں اب کرنا پڑے گا فریال جب میں تمہیں پاکستان اور یوکے کا فرق سنجھاتی تھی تم نے میری کوئی بات نہ مانی اور اب کیا پتا تھا ماما کہ ہاشم کی پابلی اتنی ریجڈ ہوگی ریجڈ نہیں ہے بیٹا وہ تمہاری اور ہاشم کی شادی سے شاک میں ہے آہستہ آہستہ بات میں سب ٹھیک ہو جائے گا تم بھی تو تھوڑی کوشش کرو باتا نہیں ماما کبھی ٹھیک ہوں گے بھی یا نہیں لگتا ہے ساری ایفٹس مجھے ہی کرنی پڑے گی دیکھو فریال فیملیز میں اس طرح کے پرابلمز آتے ہی رہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ تھوڑی سی ایفٹ کرو گی تو انشاءاللہ اپنی جگہ بنا لگی پریشان مت ہو گھبراو نہیں اس بات سے تھوڑی ایفٹ کرو تھوڑی آپ بھی کوشش کرو ٹھیک ہو جائیں گے سب ہاہم ۔ صرف ۔ 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 اچھا کب جارے ہو پرسو وقت کب آگے well I think in about another 13 days I think I can easily manage that anyway چلتا ہوں you guys have a good trip have a good time thank you IJ take care میں سے تمہیں اینی کیوں کہتا ہے چونکہ فاملی میں سب مجھے اینی کہتا ہے اس لئے but I think Kortolan is such a nice name ارے تم کیوں چائے بنا کر لے آئی نزیرا کہاں ہے بھابی وہ اپنے کورٹر میں گئی ہے اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے تو میں نے سوچا اپنے ہاتھ سے آپ کو چائے بنا کر پلا تھی آپ نے پھر پرانی album کھول لی جھرے دیکھو بچے ساتھ ساتھ کتے اچھے لگ رہے ہیں ہائے سنہری دور تھا وہ بھی بھابی یہ دور بھی بہت اچھا ہے ہماری ساری ذمہ داریاں ختم ہو گئیں اب تو ہمارے عیش کے دن ہے ہاں بھئی تم کہہ سکتی ہو تمہاری دونوں بھیٹیاں ماشاءاللہ اپنے گھروں میں آباد ہیں خوش ہیں بھابی ماشاءاللہ حاشن کا گھر بھی تو آباد ہے اللہ ہی جانتا ہے کتنا سمجھایا تھا میں نے اسے مگر کیا آگا اچھا چھوڑیں یہ سب پرانی باتیں بھول جائیں آگے کا سوچیں ایک بات کہوں آپ سے ہاں کہوں آپ ساری پرانی باتیں بھول کے فریال کو دل سے ایکسپٹ کر لیں کرتو لیا ہے ایسے نہیں دل سے وہ بری لڑکی نہیں ہے بس ہمارے طور طریقوں سے نہ واقف ہے آپ اسے پیار سے سمجھائیں گی تو وہ سب کچھ سیکھ جائے گی بس آپ تھوڑا سا بھک تو دیں اسے بس بس رہنے دو جس پہ گزرتی ہے نا اسی کو بتا ہوتا ہے آئندہ یہ ٹاپک نائی چھیڑیں تو اچھا ہے ہاشم ہاشم بیٹا آج دفتر سے جلدی گھر آ جانا کیوں بتا ہے تو تھا نا تمہیں مامو جان کی طبیعت خراب ہے انہیں دیکھنے جانا ہے اب ڈیڈ کے ساتھ چلی جائیں بیٹا میں کل ڈیڈی کے ساتھ ہو آئی تھی وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں مامو وہ آپ کی ہے یاد مجھے کر رہے ہیں خامخواہ کیا فضول کے باتیں کر رہے ہو مانی میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتا اپلیز اکیلی چلی جائیں اور بیسے بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے بہت امپورڈن میٹنز ہیں میرے انگلین جانے کے بعد تو تمہارا رہا سہا احساس ختم ہو گیا ہے رشتہ داروں پہ بھی کوئی حق ہوتے ہیں مامو پلیز مجھے صبح صبح کوئی لیکچر نہیں سننا روحان کو دیکھو وہ بھی تمہارے ساتھ باہر سے پڑھ کر آیا ہے کبھی دیکھا کتنی نرمی اور تیزیب سے اپنی ماں سے بات کرتا ہے اسی سے سبق سیکھ لو دوست ہے تمہارا کان پک گئے میرے اینی اور روحان کی تاریف ہے سن سن کے آکے پاس ان دونوں کے لابہ اور کوئی ٹاپٹ نہیں ہے ہاں شیم ہلو بیٹا جی اسلام علیکم ماما والیکم اسلام میں دیکھو ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں الحمدللہ تم لوگ پہنچ گئے خیریت سے جی ماما ابھی پہنچے ہم لوگ روحان کیسے ہے اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ہے ماما وہ میں شام کو شکر لگاؤں گی ابھی میں نے اسی لئے فون کیا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے ٹھیک ہے بیٹا ضرور آؤ خدا حافظ جی ماما خیال رکھیگا اللہ حافظ یہ لیں تایر جائے آپ کے لئے اللہ یہ تم بہت شریف ہو بھئی ٹھینک یو اینی بہت خوبصورت ہے آپ کو پسند آیا بہت خوبصورت میری جان اپنی محبت سے لائیوی چیز ناپسند کیسے کر سکتی ہوں اور وہ بھی تمہاری آپ کو بتے میں نے روحان سے کہا تھا کہ تائی جان کا ٹیسٹ بہت اچھ ہے ان کے لئے چیز میں دیکھ بھال کے لوں گی اس کی کیا ضرورت تھی بیٹیوں سے بھی کوئی توفے لیتے ہیں کیوں نہیں لیتے تائی جان اچھو یہ بتائیں پریال کام پہ ہے بیٹا دو ہی تو اس کی کام یا تو سو ہی پڑی ہوگی یا پھر فیس بک کھول کے بیٹھی ہوگی اچھو چلے میں اس کو خود دیکھ لیتے ہوں رہنے دو نا جب جا گئے گی تو میں دے دوں گی نخرے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تائی جان پیار اور محبت سے دل بدل جاتے آپ اسے ایک موقع تو دیں چلے کم کہتی ہو تو یہ دوں گی میں اس کے پاس سے ہم کہتے ہوں اچھو اسلام علیکم ہی امی ہای امی ہای امی میں بلکل ٹھیک ہوں یہ میں تمہارے لے کے آئی ہوں ہی لو ہاں 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 میں سب کے لئے گیپس لے کے آئی تھی پھر تمہیں کیسے بھول جاتی ہاں 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 تمہیں پسند آجائے ویری نائس بہت اچھا ہے کارن گارٹ تمہیں پسند آجائے چیڑنٹ ہاں بڑا لگتا ہے نیچے سے تم میرے بارے میں بہت نیکٹیف باتیں سن کے آئی ہوگی ارے نیک پرے یال ایسی کوئی بات نہیں ہے یا پتے سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں بریلی ہاں موسیقی ایسی مجھے تمہاری کازم سے ملکے بہت اچھا لگا مہم؟ کون؟ وہی جو سر کور کرتی ہے اینی یو نو وہ سر کور کرتی اور پھر بھی اتنی ایلگنٹ لگتی ہے پتہ نہیں میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا ہاں ایسا اکثر ہوتا ہے جو لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں ان کو آپ نوٹ ہی نہیں کرتے مجھے لگتا تھا کہ ریلیجیس لوگ بہت ریجید اور بورنگ سے ہوں گے اینی بہت انترسنگ تھی اچھا یا ایلی لائک میتنگ ہا گئی تمہیں صحیح تاری پہ سے تو نی کریو کی وقت ہوا ہی لگے پلے کرا ہے نو وے یو آپ کیونہ ہی بہت جی گھر میں مہم تب کم خانے ہی کھا کے چلی جاتی نہیں اپنے تو گھر ہے میرا that's true ام اینی وہ ہاں بولو sorry guys مجھے دیر ہوگی it's okay اب ہاں ہاشم تم کیا کہہ رہتے کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا actually کہ discussion start کرتے project پہ i was just waiting for you actually i've made the presentation and let's go دیکھو and then tell me what do you think about it آؤ بیٹھو سیرا اور سناو سیرا کیسا رہا تمہارا امریکہ کا trip بہت انجوائی کیا last week ہی واپسی ہوئی ہے اور سنائیں آپ کی بہو کا کیا حال ہے کیا وقت تک اتنی ریجر ہے جتنی شادی کے وقت تھی she's not ریجر at all سیرا ہاں ریلیجر تھی وہ اب بھی ہے ایک ہی بات ہے آپ پتہ نہیں کیسے ہینڈل کر لیتی ہیں ایسے لوگ نہ تو زندگی کو خود انجائے کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں جب دیکھو جہنم اور اس کی آگ اور اس کی سزاؤں کے بارے میں بتا کے ڈراتے رہتے ہیں how dumb نہیں سیرا ایسی بات نہیں ہے نہ تو میری بہو ایسی ہے نہ وہ ایسی باتیں کرتی ہے اور آپ کی جو دین کے بارے میں limited knowledge ہے نا اسے کسی کو label نہ لگا دیا کریں ارے آپ تو برا ہی مان گئیں میرا مطلب صرف یہ تھا کہ یہ education اور ترقی کا دور ہے اور یہ مذہبی لوگ ہمیں غاروں کے دور میں واپس لے جانا چاہتے ہیں پھر وہی بات بھئی سب لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں لبنا آپ میری بات نہیں سمجھیں یہی تو tragedy ہے سائرہ ہم مذہبی لوگوں کو بہو جانتی ہو اتنی زندہ دے لو اور اتنی creative ہے کہ کوئی حد نہیں گھر اور office دونوں کے کام اتنی smoothly handle کرتی اگر تم دیکھو تو احران رہ جاؤ فاکی ہاں ہاں اور talented ہونے کے باوجود وہ اتنی down to earth لڑکی ہے کہ کوئی حد نہیں تم پتہ نہیں کس rigidity کی بات کر رہی ہو میں نے تو اس میں نرمی اور تحملی دیکھا ہے really میرا تو آج اس عورت نے دماغ چاٹ لیا ارے بھئی یہ تو آپ خواتین کی خصوصیت ہے بہووں اور ساسوں کو ایک دوسرے خلاف بھڑکا نا میرا تو سوچ سوچ کے خون کھول رہے لگ رہا تھا کہ کسی جاہل اور دکیاں اسی لڑکی کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے کچھ عرصے پہلے تک تو آپ کا بھی یہی خیال تھا وہ تو روحان اور قرآن لین نے اپنے رویوں سے آپ کو غلط ثابت کر دیا آپ ٹھیک کہہ رہے اب میں نے مان تو جی اپنی غلطی ارے بھئی مذہب کو تو ہم نے اس ٹھگما بنا دیا ہے اب روحان اور رینی میں کیا کمی ہے دونوں خوش مزاج ہیں آرٹسٹک ہیں ذہین ہیں زندگی کی تمام چیزوں کو انجوائے کرنا جانتے ہیں اور ہم دونوں کا خیال بھی تو رکھتے ہیں اور میں نے تو دیکھا ہے واقعی کہ روحان کے اندر نظر و جان کے بعد کتنی نرمی اور دہمول آگے ہیں ارے بھئی میں تو کہتا ہوں اللہ نے پتہ نہیں کس نیکی کا صلاح دیا ہے ہمیں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بس میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے کیا آئندہ میں کسی کیٹی پارٹی میں نہیں چاہوں گی تو پھر آپ کیا کریں گھر میں بیٹھ کر بھئی عورت اللہ ان کے ساتھ مل کے کوئی چیلیٹی کا کام شروع کر دوں گی خاشم میں سارے دن گھر پہ اکیلی رہ کے بور ہو جاتے تو مامی کو ہیلپ کرایا کرو نا گھر سنبھالنے میں وہ اچھے طریقے سے مانیج کر لیتی ہے وہ میری ہلپ کی بلکل ضرورت نہیں ہے وہ ایسے بیس دارا کام تو سرونس کرتے ہیں میں سوچ رہی ہوں میں جاپ کروں ہاں ہاں اپنی ڈگری کی ویسٹ کروں بیسٹ بھی مجھے بہت دیر ہو رہی ہے آفیس جانے کے لیے میں جا رہا ہوں یہ افکار اب تو تم میرے کسی بات کو اٹیچن نہیں دیتے ہو کیونکہ تمہیں بھی تو ہر بات بے وقتی آد آتی ہے نا آفیس نکلتے وقت سارے مستی لے کے بیٹھ جاتی ہے خدا فیس میں سوچ رہا ہوں کہ اس پروجیکٹ میں ہم اپنی سٹراتجی چینج کرتے ہیں what do you think نے روحان رسک لینے کی کیا زرورت ہے ایسے بھی ہمارا پہلا پروجیکٹ ہے اور ایسے بہتر ہے اب آردے جے پروجیکٹ ہوں ہمیں ایڈوینچر کر لی جے گا ابھی رہنے تے میں خیال سے ہمیں کو ٹھیک کر رہی ہے ہمیں ابھی اس وقت اسی کورس کو پولا کرنا چاہیے what do you say ٹھیک ہے پھر جو تم دونوں کو ٹھیک لگے وہی کرتے ہیں okay go ahead show me ہمیں آپ اور آپ کے ڈراما ڈراما ڈیرڈ ابھی تک نہیں آئے تھوڑا خیال رکھا کریں زمانہ بہت خراب ہے کیا بات ہے بڑے funny mood میں ہو ایک آپ اور آپ کی بہو دونوں کبھی خوش نہیں ہوتے جب چھپ رہو تو آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور جب خوش رہو تو آپ لوگ inquiry شروع کر دیتے ہیں ایسی رہا کرو خوش ہی اچھے لگتے ہو مامی میں سوچا تھا کہ ہم نے کافی عرصے سے گھر میں کوئی ڈینا نہیں رکھا ایسا کرتے ہم جب چچا کی فیملی کو بلا لیتے ہیں in fact سب کو بلاتے ہیں روحان کو اینی کو کشک کو کیا خیال ہے I don't mind باغلے ویکن رکھ لیں کیا خیال ہے اچھا get together ہو جائے گا اسلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام انہی نہیں آئی بھاوی اچانک لپنا کو بخار چڑ گیا اور پورتولین کو تو آپ جانتی ہیں اس نے انہیں اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا اب تیمارداری کر رہی ہیں ان کی دوا بغیرہ دیون ہے کوئی جی جی بالکل ڈاکٹر کو دکھا ہے شیلی اچھا چلی آئی بہتھے شیلی اچھا بہتے شیلی اچھوں شیلی سکتا کنی کیلی اچھوں اچھی یہ لی اچھی آپ کے دواہی کے تائم ہو گیا شکریہ بیٹھا تھوڑی دور کو چلی جاتی تو مجھے صرف ہلکہ سبخار ہی تو تھا آنکہ کہاں نہ کوئی بات نہیں تائی جن بہت انڈسٹائنڈنگ ہے میں نے کل فون کر کے ایکسکیوز کرلوں گی آپ ریسٹ کر رہے ہیں میں یہ رکھ کے آتی ہوں آپ کے دو تلاتے ہیں ٹھیک تینکیو بیٹا بابی ویسے بابی کیو بہت ٹیسٹی ہے تینکیو یہ تو ایکچولی آنی کا ریسپی ہے میں نے یہی فالو کروایا ہے بابی کیو کے لیے اچھا تب ہی میں سوچ رہی تھی کہ یہ اتنا ٹیسٹ فیمیلئر سے کیوں ہے بابی فیملی گیٹ ٹوگیدر آنی کے بغیر تو کوئی کمپلیٹ ہوتی نہیں بہت مس کر رہی ہوں اسے میں آئی نو بابی لیکن گیٹ ٹوگیدر اس تو ہوتی رہیں گے انشاءاللہ ہم سب ملتے رہیں گے لیکن اس وقت اس کا اپنی ساس کے پاس ہونا بہت ضروری تھا صحیح کہہ رہی ہوں اتنا لونگ نیچر ہے اس بچی کا کہ اگر آپ ہی جاتی نا تو اسے اپنی ساس کی فکر ہی رہتی یہ آپ برکل ٹھیک کہہ رہے ہیں روحان بتا رہے تھے کہ کل کا ڈینر بہت زبدیس تھا ان سے بھی بہت عریف پہ رہے تھے تمہیں تو پتہ ہے ممی کے کیے بے ڈینرز کتنے اچھے ہوتے ہیں شیز ان امیزنگ ارگنائزر ہاں شیز آلویز بین مینے سب کو بہت میس کیا کافے دن آباد سب اکٹھے ہوئے تھے نا تو آجاتی یار why did you have to miss it آنٹی کی طبیر ٹھیک نہیں تھی اسی لئے نہیں آئے تو روحان صحیح ہے ویسے بی بی کو خدمتوں پہ لگا کے خود سارے ڈینرز اٹینڈ کر رہے ہاں ہاشم مجھے روحان نہیں رکھا تھا میں خود رکھے تھے دلکل فلمی بی بی لگ رہی ہے اس کے طرف داری کرتے ہوئے he's a very lucky man تم جیسی بے بکوف اور ایزیلی ہینڈل بی بی ملنا آج کل کے زمانے میں کسی نعمت سے کم نہیں ہے کیا مطلب؟ اچھے اتنے سیریس کیوں ہو رہی ہے اب اسوں کی جوکیں مزاق کر رہے ہیں بیٹا خیروں کو اپنا بنانا آسان کام نہیں ہوتا اب دیکھو تمہارے کل دعوت مس کرنے بے لگنا کو کتنا حساس ہوئے جی تائی جان بہت اسرار کر کے انہوں نے مجھے یہاں پہ بھیجائے اچھی خاتون ہے تمہاری ساس ویسے بھی اسار اور خدمت میں بڑی تحسیر ہوتی ہے بندہ اگر تھوڑا ساتھ دل کو قابو کرنا سیکھ جائےنا تو زندگی آسان ہو جاتی ہے چھے تائی جان اب الکل ٹھیک کہہ رہی ہے اب میں سلتی ہوں بہت دیر ہو گئی ہے پیٹا سرد دیر رک جاتی تو ہاشیم اور فریال کو بھی مل لیتی ان سے پھر کبھی ملاقات ہو جائے گی میں سلتی ہوں تائی جان چھے چھے جیسی تمہاری پرشید کر رہتی اینی اگر آنے سے پہلے فان کر دیتی ہم تو اسے جلدی آ جاتے وہ میں تو تائی جان سے ملنے کے لیے آئی تھی خل دینر پہ نہیں آئی تھی نا تو اس کا ایکسکیوش کیا چلو اب آئی گئی ہے تو تھوڑی دیر اور بہت جا نہیں پر یال ابھی سرہ جلدی میں ہوں پھر کبھی آؤں گی تو ہم خوب باتیں کریں گے ٹھیک ہے اوکے تافیس اوکے تائی جان تافیس تافیس روحہہگ نوہاں ہم درئیوری ساتھ لے جاتے تو اچھا تھا یہ سبح کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے یں کہ کیا Shiny سوری کو رکلین اسد کو میں نے کمیٹ کر لیا ہے اور اس وجہ سے اس میں کچھ اور لوگ کو بلا لیا ہے جانا تو مجھے پڑے گا پر دونڈ واری میں جلدی واپس آجا ہوں اکی خدا حافظ آسیم آسیم what are you doing here it's been so long چوات how have you been it's been so long i haven't seen you بائی دوی وہ تم سے بہت ضراب ابنی شاڈی تک بھی انوائیٹ نہیں کے تم نے مجھے یار وہ ماما کی طویت خراب ہو گئی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ میں جلدی شاڈی کر لوں اور جلدی جلدی ہو گیا i'm really sorry یار کسی کو بھی نہیں بلا بائی سوری سمیہ یہ میرا دوست ہے یاد ہے میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں بچپن کا دوست حاشم السلام علیکم بھابی علیکم سلام کیسی ہیں الحمدللہ بلکل چھو یار اتنے ٹائم بات آئے ہو ہمارے ساتھ ڈینر تو کرو یار یار میں خود یہاں بیک بزنس دنے پر آیا ہوں یار چل 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 nova کہ ہری جا ساتھ یار تھوڑی دے تو بیٹھ جائے یار اپنی ٹائم بات ملے ہی ہم لوگ کیا ہو رہے یار چپاہت شفات تو تو سر ڈھکتے میں لڑکیوں سے الرجک نہیں تھا یار وہ تو بچپن کا دور تھا فلمی ڈائلوگ گول بول کے ہم لوگ ویسے ہی ہو گئے تھے اچھا پھر یار وہ شادی کا وقت تھا اس ٹائم بھی میں نے کچھ ایسی بے بکو پانا باتیں کرنا شروع کر دی تھی تو ماما نے تو شور ہی مچا دیا تھا اور تمہیں میں نے بتایا تھا سمیہ ان کی لادلی بھانجی ہے تو جب ماملہ بگڑنے لگا تو بابا نے آکے سمانا ہے کچھ اور اور تو انہیں ان کی بات مان لیں ہاں یار بات ہی کچھ ایسی کی تھی انہوں نے کیا بابا نے کہا تھا مرد کے لیے شادی ایک بہت اہم ماملہ ہے اور سب سے ضروری چیز عورت کے اندر اس کا کردار اور مزاج ہی ہوتا ہے اب انسان اپنے لیے شادی کرتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا اور رہی بات بیوی کی بیوی مرد کی عزت ہوتی ہے کوئی ڈیکوریشن پیس تو نہیں کوئی ڈیکوریشن پیسی اب انسان اپنے لیے شادی کرتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا اور رہی بات بیوی کی بیوی مرد کی عزت ہوتی ہے کوئی ڈیکوریشن پیس تو نہیں کوئی ڈیکوریشن پیسی پتہ نہیں پاپا وہ بائک والا اچانک رانگوے سے آ گیا مجھے ٹائم ہی نہیں ملا خورت اللہ نے اسی لیے ٹھیک کہہ رہی تھی تم تھکے ہوئے تھے تمہیں ڈرائیور کو ساتھ لے کے جانا چاہیئے تھا بیٹا ماما میں ٹھیک ہو جاؤں گا اچھا اچھا اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ کوئی ایسی چوٹ نہیں آئی ہفتہ بر میں ٹھیک ہو جاگا میرے خیال میں اسے حرام کرنے دیں چلی اوکی بٹا ٹیک رہے اوکی بابا تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ گھنڈ کائے ہیں کائے ہکاریور کو خل ملتا ہی وہ آنکہی کہ فریال اتنی دیر ہوگی ہے کیا کر رہی ہو مجھے صبح آفیس بھی جانا ہے ہاں بس ایک میل کرلوں پھر بند کر دیا فریال اتنی رات کو کہاں کر رہی ہو میل جاب اپلیکیشن بھیج رہی ہو یہ تمہیں اچانک سے جاب کا خیال کہاں سے آگیا ہے ہش میں نے کہا تو تھا مجھے جاب کرنی ہے ایسے بھی سارا دن گھر پہ آئیڈل بیٹھنے سے بہتر ہے میں جاب ہی کرلوں اچھا باقی کام صبح کر لینا ابھی تو سوچاؤ ایسا کرو تم سوچاؤ میں لائٹ بھی آف کر دیتی ہوں پاکی سارا کام میں لائنچ میں کر لوں گی موسیقی اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے نہیں آنٹی میں لے جاتی میں نے تینکیو بہت پیاری بچی ہے اپنا خیال رکھا کرو ہم تو اسی دن آ جاتے روحان کو دیکھنے لیکن اینی نے بتایا کہ وہ آرام نہیں کر رہا تو ہم رک گئے آپ تو جانتی ہیں انہی کی طبیت روحان کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کو اتنا بڑا سمجھتی ہے کہ چھوٹی اب تو تم ٹھیک ہو گیا ہو رہا کرتلین یا پوچھنی میرا بیک تیار کر دینا لیکن اپنے تو سلائٹ میں کچھ گھنٹے نہیں نہیں مجھے رشتے میں کچھ کام ہے اس لیے میں جلدی نہیں دوں اور آپ چی کب کی ہے پڑھ سو تک کی اگر اسلامباد کا موسم سیکھ رہا تو سالیکم ممی علیکم السلام بڑی دیر سے آئے ہاں وہ تھوڑا کام زیادہ تھا نے اس لیے پھر یال آگے وہ تو چلو بہو ہے اس سے کیا گلہ کرنا تم نے بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا ہاں میں کچھ سمجھا نہیں یہی کہ وہ جاپ انٹریو دینے جا رہی ہے لڑکی کے لیے پیسہ یا بڑا خاندان کوئی معنی نہیں رکھتا اصل چیز جو معنی رکھتی ہے وہ لڑکے کا مزاج اور اس کی نیچر ہے بہت اچھا پروپوزل ہے رزوان اب مجھے تو آپ کی باتوں سے فکر ہونے لگی ہے بھول گئے آپ آج آپ نے مجھے شاپنگ پہ لے کے جانا تھا مجھے تو ایسا کوئی پلان یاد نہیں آجا چلیں ٹھیک ہے مجھے تو یاد ہے نا اب اٹھیں آرے بابا چل رہو سبر کرو جاؤ بھی جاؤ وانا تمہارا ہاتھ اس کے ساتھ چل جائے گا اور تم خود یہی رہ جاؤ گے سو پلیز گو میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کی آتی ہوں اور اگر تمہیں یہ چیز نہیں پاسا نا then that's your problem not mine مجھے لکھتا ہے کہ رشتے جتنے قریبیوں ان میں اکنی تیزیب ہونی چاہیے اور پھر رسپیکٹ تو ہار رشتے کی بنیاد ہوتی ہے پھر چاہیے وہ ہرپن وائک پر ریلیشن ہی کیوں نہ ہو پھر چاہیے وہ ہرپن وائک پر ریلیشن ہی کیوں نہ ہو